اسلام علیکم گوڈ مورننگ میں آپ کو میں ماسٹر کرکٹ کو چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے آج آپ سے بات کریں گے جی پی ایس ایل پاکستان میں چھٹا ڈیشن شروع ہوگا آج اس کا پہلا دن ہے اور پہلا میچ ڈیفینڈنگ چیمپئن کراچی کنگز اور کوئٹا گلیڈیائٹرز کے درمیان ہوگا اور تھوڑی سی بات کروں گا انڈیا اور انگلینڈ کے جو تھرڈ ٹیسٹ میچ ہے احمد آباد میں اس پہ بات ہوگی آپ سے اور پھر اینڈ میں آپ کے نام ہیں وہ ان پہ جو ہے نا میں وہ کومنٹس پہ آپ کے وہ لوں گا تو آپ کو پتہ ہے جی پاکستان میں پہلے پچھلے سال بھی یہ پی ایس ایل جو ہے اس کا پانچ سیزن تھے پہلے چار سیزن جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہو سکے دیو ٹو سیکیورٹی ریزنز اور پھر لاسٹ یئر پورا پی ایس ایل جو ہے وہ پاکستان میں ہوا اور اس سال بھی یہ کراچی میں ہونے جا رہا ہے کراچی کی ڈیفینڈنگ ٹیم ہے وہ جیتے گی دونوں ٹیموں کے اوپر تھوڑی بات کروں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ سے شیئر کروں کہ میری پاسیبل ٹیم کیا ہو سکتی ہے کون سے اٹھ ویلیوبل پلئر اس ٹیم میں ہو سکتے ہیں اور کس کی جو ہے نا جیتنے کے چانسز مجھے زیادہ لگ رہے ہیں تو کراچی کی ٹیم جی ایک اچھا سکوارڈ ہے لاسٹ یئر بڑا اچھا پرفارمس کی ہے اور کوئٹا کی پرفارمس پچھلے سال اتنی اچھی نہیں رہی وہ حالانکہ ہمیشہ اوپر فنش کرتی ہے فائنل بھی کھیلتی ہے فائنل جیتی بھی ہوئی ہے لیکن کراچی کی ٹیم پچھلے کافی سالوں سے اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہی تھی ایون لاسٹ فور میں بھی نہیں آ رہی تھی لیکن لاسٹ یئر وہ فائنل میں پہنچے اور پھر فائنل وہ جیت گئے اماد وسیم ان کے کپتان ہے ایک اچھے ٹاپ اور لانڈر ہیں پلیئر ٹو واچ ہے ہمیشہ نیا گین بھی کرتا ہے اور پھر نیچے لوور ایڈل میں چھٹے ساتھویں پہ آکے اچھی ہٹنگ بھی کر سکتے ہیں چاہے پہلے سکور کرنا ہو یا پھر اگر آپ چیز کر رہے ہو تو ایز ویری ویری دیپینڈنگ دیپینڈبل چیمپین جو اینا پلیئر ہیں ابھی جو اینا بگ بیش سے کھیل کے آئے ہیں واپس اور ویسے اگر دیکھوں تو بگ بیش میں کوئی اتنا بڑا سکور نہیں کیا دس اٹھارہ سکور میرا خیال ہے اس کا ہائی ایسٹ ہے اس سے زیادہ وہ اوپر نہیں جا سکے اور وکٹو میں بھی جو اینا ہائی ایسٹ وکٹ جو تھی وہ دو ہی تھی ان کی تو فر سامتنگ تو یہ ان کا ابھی جو کرنٹ جو ٹی ٹوئنٹی بگ بیش کھیل کے آئے ہیں اسٹیلیا میں یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں پھر جی شرجیل خان اس کا کافی جو اینا لوگوں کی نظریں ہیں اس کے اوپر کہ وہ شرجیل خان کیسا پر فارم کرے گا اور وہ کافی دویٹ ہے کہ جی اس کو واپس ٹیم میں لے کے آئیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ٹیم میں نہ لے کے آئیں تو لیٹسی جی کہ آج وہ اگر پہلا میچ اپنے سٹارٹ کریں گے پی ایس ایل کا تو وہ کیسا جو اینا وہ سٹارٹ کریں گے والٹن ہے جی ان کا پھر بابر آزم جو ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ضرور بات کروں گا پھر انگرم ان کے جو آور سیز پلئر ہیں اور پھر امرجنگ پلئر جو ایک کھلانا لازمی ہوتا ہے ایک ٹیم میں اس میں زیشان ملک جو ہے ایک بڑا سنسیشنل بیٹسمن ہے اوپننگ بیٹسمن ہے اور بڑا پوٹینچل ہے اس کے اوپر اور ڈومیسٹک ریکٹ میں کافی جو ہے نا وہ پرفارمس کر چکا ہے اور یہ اس کا پہلا پی ایس ایل ہے اور فرس ٹائم ہی واس پکٹ جو ہے نا فرکراچی کینگ نے اس کو پک کیا ہے اور ڈومیسٹک میں بھی نیوزیلینڈ بھی گیا ہوا تھا اے ٹیم کے ساتھ پاکستان کی اور وہاں پی اس نے اچھی پرفارمس کیا ہے اور فور ڈے میں تھری ڈے میں اس میں وان ڈے اور ٹی ٹوئنٹی میں سارے فارمٹ میں اس کا بڑا اچھے جنب پشلے دو تین سیزن اس کے گئے ہیں تو اللہ کرے وہ آج وہ کھیلے میچ اور وہ اچھا پرفارمس کرے نبی جی بڑا ڈیپینڈبل دنیا کا اور رونڈر ہے بالنگ بھی کرتا ہے بیٹنگ بھی کرتا ہے تو وہ کھیلے گا نمبر چھے پہ میرا خیال ہے پھر اماد وسیم کا میں نے نام لیا کرسٹین بھی بڑا ان کا ایک اوورسیز پلیئر ہے بڑا اچھا جو ہے وہ ڈیپینڈبل پلیئر ہے اس کے بعد جی محمد آمر محمد آمر کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک پی ایس ایل ہے یہ ایک پوائنٹ ٹو پروف ہے اس کو اب تھوڑا سا اس نے جو ہے نا وہ متقہ ہم کہتے ہیں پنجابی میں متقہ یا پنگا اس نے لے لیا ہوئے تو اب اس کو ایکچول یہاں پہ پرفارمس کی ضرورت ہے اب محمد آمر پرفارمس پہ بتائے کہ اگر واقعی جو ہے وہ جو اس نے بات کی جی سلیکشن کمیٹی نے مصبہ نے یا وقار نے میرے ساتھ زیادتی کی یا مجھے نہیں جو ہے نا پاکستان ٹیم میں کال کیا یا نہیں رکھا تو اب محمد آمر کو اس پی ایس ایل کے اندر اپنی ہوم گراؤنڈ پہ اپنی کراچی میں وہاں پہ اس کو پرفارمس کرنی ہے اور سلیکٹرز کو پتانا ہے کہ میں ہوں اور پھر اس کے بعد آمر جامین جی بڑا ایک اچھا ابھی پاکستان ٹیم میں اس کو پک کیا تھا لیکن وہ کھیل نہیں سکا فیمشرف کافی اچھی پرفارمس کر رہا ہے لیکن آمر یامین بھی ایک پلیئر ٹو واچ ہے گوڈ ایکسیلنٹ پلیئر ہے پورا بیٹسمن ہے پورا بولر ہے مقاس مقصود پھر جی گیاروے نمبر پہ کھیلے گا گیاروے نمبر پہ بڑا اچھا جو ہے نا وہ ایک لیفٹ آم فاسٹ بولر ہے دمیسٹک میں بہت کافی پرفارمس کرتا ہے ویری ہائیلی ریٹیڈ اور اس کو سمجھ ہے ڈیپتھ اور بھی کرتا ہے اور اس کو بالنگ کی اپنی سمجھ ہے کوئٹا کی ٹیم جی اس وقت تھوڑی سی اس سال جو ہے وہ اس پہ بات کروں گا اس سال وہ تھوڑی دیفرنٹ لک ٹیم ہے ایک تو اس دفعہ کرس کیل ٹیم میں واپس آیا پھر ٹوم بینٹن آیا ہے ڈیلپورٹ پہلے کھیلا تھا سرفراز ہے آزم خان ہے کٹنگ آیا ہے نواز اور حسنین نسیم شاہ عثمان شنواری اور زاہد محمود یہ جو میری جو ہے نا پلائنگ الیون گیرہ کی آج کی کوئٹا گلیڈیٹر کی جو ہے وہ ہو سکتی ہے ٹاپ پرفارمر جی کرس گیل بگ باس جو ہے وہ یونیورس باس پوری دنیا کو اس کو مانتی ہے تو وہ بھی کافی دو تین سیزن کے بعد اب دوبارہ پی ایس ایل میں آج کے میچ میں وہ جو ہے وہ اپنا جلوہ دکھائیں گے اپنا کمال دکھائیں گے اور ہوفیلی آج کے میچ کے اندر ایک بڑا ٹوٹل اور ایک فائر ورک جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملے گا بینٹن بڑی ریپوٹیشن ہے جی اس کی انگلینڈ کا پلائر ہے انگلینڈ کا اپنر ہے اور اب آج دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا اور کس طرح کا وہ جو ہے نا بڑی پرفارمسز وہ یہ وہ کرتا ہے ڈیلپورٹ ایکسیلنٹ پلائر بڑا کافی عرصے سے جو ہے وہ اس میں کھیل رہا ہے اپنا اپنی پی ایس ایل میں تو آج دیکھتے ہیں جی کہ وہ بھی کیسا پرفارمسز کرتا ہے اور پھر ایک نام جس کا بڑا آج کل پاکستان میں چرچہ ہے وہ ہے آزم خان آزم خان آپ کو پتہ ہے ہمارے پرانے کرکٹر ہیں مہین خان ان کا بیٹا ہے میرے سے تھوڑا سا وہ ڈبل ہے لیکن ہٹنگ وہ کرتا ہے ہٹیل مارنی اس کو آتی ہے بڑی چھکے مارتا ہے بڑی ہٹنگ کرتا ہے اور اب تو لوگ جو اینا اس بات کرتے ہیں جیس کو پاکستان ٹیم میں کھلانا چاہیے لیکن بارہا جو اینا میں نے بھی بات کی ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایون مصبہ نے بھی کی ہے کہ اس کو ہمارے جو فٹنس ٹیسٹنگ کے پروٹوکولز ہیں وہ کلیر کرنے پڑیں گے وہ پورے کرنے پڑیں گے آج دیکھتے ہیں جی وہ کیسا جو ابھی سائے پریکٹس میچ میں بڑا اچھا کھیلا وہ میں نے دیکھا ہے تو اس کے اوپر بھی سب کی نظریں ہوں گی کیونکہ یہ پی ایس ایل میں اب کسی سٹیج بھی وہ کرکٹ پاکستان کے لیے کھیل سکتا ہے یا کھیلنا چاہے گا تو اس کے لیے بھی اس کو اس پی ایس ایل کے اندر ایک اچھی پرفارمس جانا وہ کرنی ہے کٹنگ جی گوڈ پلیر گوڈ آر آنڈر ہے اور اچھی جو ہے نا پرفارمسز کرتا آ رہا ہے اور اس کے بعد پھر محمد نواز محمد نواز ابھی پاکستان ٹیم میں کمبیک کیا اور پڑی اچھی جو ہے نا اس نے پرفارمسز کیا اور اماد وسیم کی کمی محسوس نہیں ہونی دی ایک میچ میں اس نے من اف دی میچ بھی لیا نیا بال بھی کرتا ہے سرکل میں بھی کرتا ہے پاور پلے میں بالنگ کرتا ہے اور کافی اس کو ایکسپیننس ہوتا جا رہا ہے ٹی ٹوینٹی کا سوہریکن لیگ بھی جا کے کھیلتا ہے اور آگے کافی ساری وہ لیگز کے اندر وہ جو ہے نا وہ کھیلتا ہے تو آج ہمیشہ کوٹا گلیڈی ایسز سے فرمسز نے ڈے وان وہ کھیلتا رہا ہے ان کا پرمنٹ میمبر ہے اور محمد جو سرفراز احمد ہے وہ اس کے اوپر کافی ڈپینڈ کرتے ہیں سرفراز کون سے نمبر پہ بیٹنگ کرے گا چوتھے پہ کرے گا پانچ میں پہ کرے گا یا کوئی پتہ نہیں ہے وہ بھی رزوان کو دیکھ کے شاید کہے کہ جی میں نے بھی اوپننگ کرنی ہے ٹی ٹونٹی کے اندر لیکن سرفراز کے اوپر نہ 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 کرتے بھی پریشر ضرور ہے پریشر کسی جس کا ہے تو سکور رنز تو آج دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے حسنین ہے جی پھر نسیم شاہ ہے اسمان شنواری ہے اور پھر زاہد محمود جو ہے نا وہ کوئیٹا گلیڈیٹر نے اٹھایا ہے اس کو اس کو جس نے بھی پاکستان ٹیم سے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں اپنا ڈیابیو کیا آج وہ ضرور کھیلے گا کھیلنا چاہیے اس کو میری ٹیم میں تو وہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ صرف فراز کی ٹیم میں وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن وہ بھی ایک پاکستان کوئیٹا گلیڈیٹر کے لیے ایک اچھی پرفارمس کر سکتا ہے کون جیتے گا اگر میں ہیڈ ٹو ہیڈ اگر آپ سے بات کروں تو پچھلے دس میچز کے اندر جو ہے وہ پچھلے دس میسج میں میچز کے اندر وہ جوہنا کوئیٹا سات دفعہ جیتا ہے اور تین دفعہ جوہا وہ کراچی نے جوہنا جیت حاصل کیا ایون پچھلے سال کراچی چیمپئن ہوا ہے پچھلے سال بھی کوئیٹا نے ان کو دونوں میچوں میں ہرا ہے تو لیٹس سی جی آج پاکستان کے ٹائم کے مطابق سات بجے جوہنا یہ میچ شروع ہوگا اور لیٹس سی کہ یہ بڑا اکسائٹنگ ٹورنمنٹ ہے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کافی چینل دنیا کے دکھا رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگ انڈیا میں بھی اس کو یہ ضرور دیکھ رہے ہوگے انڈیا اور انگلینڈ کا ٹیسٹ میں ہے جی چوبیس طریق سے شروع ہونا ہے ابھی تھوڑا ٹائم ہے اس کے لیے لیکن انڈیا پوری ہوپ کر رہا ہے پوری جوہنا خواہش کر رہا ہے کہ سپننگ ٹریک کو سپن وو بال اور اس کے اوپر جوہنا تاکہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے میچ کے اندر بھی جو سپن پیر تھا سپن جوہنا ایشون اور اکشر پٹیل نے بیس میں سے جوہاں وہ پندرہ وقتیں ان دونوں نے مل کے لی اور بھی سولہ وقتیں لی ان دونوں نے مل کے تو ابھی بھی کیونکہ پنک بال ٹریکٹ ہے پنک بال ٹیسٹ میچ ہے اور پنک بال کا جو بال کے اوپر لے کر ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ ایکسٹرہ ہوتا ہے تھوڑا کیونکہ اس بال سونگ زیادہ کرتا لیکن میرا خیال ہے کہ ٹیم مینجمنٹ ہے جو کپتان ہے کوچ ہیں وہ یہی چاہیں گے کہ جو احمد آباد کی پچ ہے جو مطیرہ کرکٹ سٹیڈیم کی جو پچ ہے وہ سپن لے اب کیونکہ جب پنک بال کرکٹ کے اندر تھوڑی سی پچ کے اوپر گھاس چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ اگر یہ بال جلدی رف ہو جائے گا اس کا کلر جو تو اتر جائے گا تو پھر وہ اس کو بال کو دیکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اندیا کی پوری کوشش ہے جو میرے پاس انفرمیشن ہے کہ وہ ٹیم مینجمنٹ جو پوری اپنی سٹرنٹ کھلانے کے لیے کیونکہ اگر تین پیسر کھیلیں گے تو زیرا اس کا مطلب تھوڑی سی وکٹ ہیلپ کر رہی ہے تو یہ ٹیسٹ میچ انڈیا کو جیتنا ضروری ہے تاکہ اسی ابھی اسی ٹیسٹ پیس کے اندر وہ اپنی پوزیشن فر ٹیسٹ ٹیسٹ میچ کے لیے اس کو ویٹ نہ کرنا پڑے تو اب تھوڑی سی بات کر لوں گا جی آپ کے جو میسیجز آئے ہوئے ہیں جو آپ کے نام ہیں وہ میں لوں گا اور اس کے اندر جی سجل پی کے بیشت صاحب ہیں جی گوڈ مارننگ سوی ای پی آکشن میں کھلاڑیوں کے دام کچھ زیادہ ہی لگا دی ہیں موریس جامیسن جامیسن ریچرسن میکسول تو بالکل آپ کی بات سے جی میں اگری کرتا ہوں کافی جو آنا وہ مہنگ کیونکہ ایکچولی جو آکشن میں دیکھنے کو ملا کہ ہر پلیئر نے کسی آل رونڈر کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا تو اس آل رونڈر کے چکر میں پھر وہ دام بڑھتے گے بڑھتے گے اور تو بی آنسٹ نتھنگ اگینس اینی باڈی یا کوئی نتھنگ ڈس رسپیکٹ لیکن موریس کی اتنی قیمت نہیں تھی جتنی قیمت جو ہے نا وہ فرنچائز نے وہ لگا آنیل سینی ہیں جی آنیل سینی کہتے ہیں جی گوتم ڈس مانی ہی ڈس اپوائنٹ دی فرنچائز بلکل جی آنیل کا جو ہے وہ ایک وہ ہے جی گوتم بھی ڈیز نہیں کرتا اتنے زیادہ جو ہے نا وہ پیسے اس کو دے دی ہیں اور اس کے بعد آزب جاوید صاحب ہیں اور جی دھیلن ہے وہ نہیں زیادہ کرکٹ وہ کھیلے گا ٹی ٹوائنٹی اور اتنا ہی وہ ہے اور بلکل ینگ ہے اور وہ اچھا جو ہے اسٹریلیا کے لئے کھیلے گا اور اچھا ہوتا جائے گا ستپال صدو صاحب ہیں نویندرہ پٹیل صاحب ہیں سریش کمار ہیں حش وردن ترویدی صاحب ہیں اور مکوانا صاحب ہیں اور راہل نیگی ہیں نیل سینی پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں جی کو صاحب میکسویل پروفارم کرے گا یا نہیں تو اس کو برینڈ ویلیو لیس کیوں نہیں ہو رہی اب دیکھیں ایکچولی پلیئروں کی کیونکہ ہر پلیئر جو آر لانڈر کے لئے جا رہا تھا اور وہ بڑا ایکسپیرینس پلیئر ہے اور اسی امید پہلانکہ پچھلی دفعہ پنجاب کے لئے وہ کتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکا پنجاب نے اس کو ریلیز کر دیا تھا لیکن پھر بھی اس کو جو ہے وہ انہوں نے پک کیا ہے تو اس کی ویلیو ابھی تک وہ کم نہیں ہو رہی ہے دپیش بجالے صاحب ہیں اور ابی ناش تھاکر ہیں فیصل کرکٹ کلب ہے اور ہرش بردن ترویدی صاحب ہیں منیش پانت ہیں تی ٹو مہرا اور منہور سنگھ ہیں یہ آپ لوگوں کے تینک یو ویری مچ فر یور میسیجز اور اسی طرح میسیجز بھیجتے رہیے گا آپ کے میسیج کا آنسر ضرور کروں گا میمانسٹر کرکٹ کو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ پی ایس ال پہ ڈیلی آپ سے ضرور بات کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اندیا کا جو ٹیسٹ میں چاہ رہا ہے اس کے اوپر بھی ضرور اپنی جو ہے نا